ان کے لب رنگی کی نیچھا بڑی تھی کہ جس نے چا جی باز نات خان یوٹیوب انکم کو جائز کہتے ہیں ایک آوڈیو ہے ایک ویڈیو ہے پہلے آوڈیو پلک کر دیتا ہوں ڈیو پہ جو ہے یہ سمجھ لوگی کچھ ایسے بھی ہوتا ہے رہا کے ہاں تو اب وہ اپنی نفس کو کنٹرول نہیں سکا اس نے اپنے اس پر ایک پہ جا کے کلک کر دیا اس نے اپلیکیشن کو انسٹال کر دیا اب وہ اس کو اپلیکیشن کو یوز بھی کر رہا ہے سب سب کچھ کر رہا ہے تو پھر اب وہ جیتے ہیں اس آئیڈی سے سمجھ نہیں اس آئیڈی سے جیتے ہیں اس کو وہ ہی اسی طرح سے اسی ریلیٹڈ ایڈ آئیں گے یہی کوششن بہت مرتبہ مجھ سے پوچھا جیا فراز بھائی سے نے پوچھا جیا فراز بھائی سے نے پوچھا جی بہت بہت جگہ یہ پوچھا جیا فراز بھائی سے بھی اور بڑے بڑے ناسکوں سے بھی پوچھا جیا وہ سب نے یہ جواب دیا یہ شوشل میڈیا کا جو ہے نظام ہوتا ہے جو چیز آپ سرچ کرو گے مثال کے طور پر یوٹیوب پہ آپ اواز بھائی کی ناتیں سن رہے ہو لیکن اب یوٹیوب آپ اوپن کریں گے تو بس آپ کو اواز بھائی کی ناتیں ہی نظر آئیں گے یہ تو ہے اور اگر آپ میری ناتیں میرے میرے سرچ کر رہے ہو تو بس آپ کو میرے بلوگ سے میری ناتیں ہی نظر آئیں گے یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے یعنی ایرس کے حوالے سے جیسا سرچ کرو گے ویسے چیزیں پاؤ گے تو یہ ارش کر رہا تھا کہ یہ تجربہ ہے یا یوٹیوب کو کوئی الگوریدم یعنی ایسا چیز کوئی آئی ہے نا 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 یہ یوٹیوب پہ ہی نہیں میں نے اب باتایا نا آپ فیسوک لے لو آپ یوٹیوب لے لو آپ انشٹاگرام لے لو ساری سوشل میڈیا کے سائٹس جو ہوتی ہیں وہی نظام ہوتا ہے جو چیز آپ دیکھو گے وہی چیز آپ کو نظر آئے گی اچھا صحیح یہ ہے سب یوٹیوب سے ہی نہیں بلکہ سب جگہ آپ میں نے بتایا نا آپ آزمان کہ ایک بار دیکھ لو انشٹاگرام پہ ایک دو بار مجھے جا کے وزیٹ کرو بس میں ہی نظر آؤں گا آپ کو یعنی انشاءاللہ یوٹیوب پہ اگر آپ اوز بھائی کی ناتے سونیں گے تو بس وہ ہی نظر آئیں گے تو بہت لوگوں کی کہتے ہیں بہت لوگوں کی کہتے ہیں کہ یہ حرام ہیں یہ ہے وہ ہے صحیح سکندروالسی صاحب کی شاید آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ارننگ کے حوالے سے یوٹیوب کی تو وہی میرے ذہن میں تھی میں نے کہا میں آپ سے بات کرتا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے آتخواہ ہیں باشارہ ہیں تو ایسی تو نہیں کیا آپ بہرام کمائی کرنے نہیں نہیں اور میرے ساتھ میں جو ہمارا جو گروپ ہے نا جو اس میں الحمدللہ بڑے بڑے آلما شامل ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سکندروالسی صاحب ہے میں نے شاید نہیں کچھ میں نے بہت پیلے میں نے نام کیا تھا میں نے نے دیکھانی ان کی ویڈیوز باگرہ اور میں نے جانتا بھی نہیں تو بہت سے لوگ ہیں یہ اسی اسی موڈے پہ جو ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا منٹیشن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جو مرلب ایڈ وگیرہ اپنے یوٹیوب چینل پہ یوٹیوب پہ نہیں لگاتے یہ لیکن کسی کے اوپاس انز کرنا اس چیز کو حرام کیا دینا میرے حق میں فیصلہ تھا آتشے دوزہ کا گھر میں تھا جانے کی طرف وہ تھے بچانے کی طرف عشقے دولت سے بچا کر لاکھ رکھا قلب کو دل مگر جاتا ہے سید پھر کمانے کی طرف پہلے ویڈیو بھی سن لے تو اس کے بعد ہی دونوں چیزوں کا جواب لے لیں یوٹیوب پر ایڈز کے حوالے سے موسین بھائی سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک بار ان سے کال پر بات ہوئی تھی اب نمبر بدل گیا ہے ان کا ان کا نمبر یہ آپ کو دنیا میں کام نہیں ہے کہ موسین بھائی کی پیچھے پڑے ہوئے آپ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں بہت ساری یوٹیوب چینل ہیں آپ اس جگہ پر مت آئیے پلیز گزارش کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں جو بھی چیزیں کر رہے ہیں وہ علماؤں کی نظر میں رہ کر کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو آپ یہاں پر بیٹھ کے عالم اور مفتی نہ بنیں گزارش کر رہا ہوں آپ سے میں کیونکہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہاں ابھی اپنے ویڈیو دیکھا مندانیمیاں سرکار کے ساتھ بیٹھے تھے ہم لوگ انہوں نے موسین سنیت کا لکب دیا ایسے ہی دیتیا انہوں نے مفتی صاحب ہے ہمارے پاس علماء اکرام ہے بڑے بڑے آپ بیچ میں مت پڑھئے یہ سب معاملوں میں آپ اپنا ماند کیجئے اگر آپ کو نہیں کوئی چیز پسند ہے آپ مت دیکھیں ویڈیو چلے گا ہم لوگوں کو زبردستی انگلی نہ کریں اچھا خاصے موڑ میں آتے ہیں ہم لوگ گصہ کیوں ہو رہے ہیں جناب آپ کا میں نے کافی بار یہ میسج دیکھ لیا کافی بار آپ نے یہ میسج کر دیا ہے علماء اکرام کی صحبت میں رہ کر سارے کام ہو رہے ہیں تو آپ پلیس بیچ میں مت آئیے ہاں سمجھا ہو ضرورت کیا ہے آپ کو جاننے کی ضرورت کیا ہے مفتی اکرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم لوگ ہوں ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے کبھی نہیں ٹوکا تو آپ کیوں ٹوک رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا نا مسئلہ آپ کیا کرو گے فتوہ لے کر سمال کے رکھو گے اپنے پاس تو پڑھوں گا ہی بھائی چھوڑو سمجھا اگر کچھ فائدہ نہیں ان کو پورا کام فتوہ پر ہی ہوتا ہے چھوڑو یار بھائی چھوڑو کسی کو پڑھتا ہوا دیکھو کسی کو پڑھتا ہوا دیکھو تو ان سے انسپریریشن لو اور ان کی طرح کام کرنے کی کوشش کرو انہیں روکو مت انہیں روکنے کی کوشش مت کرو ان سے یہ سب مت پوچھو یوٹیوب ارننگ کے تعلق سے آپ کو اکثر ایڈ میں نظرات کو جو آپ دیکھو گے جو یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اس کو جائز بولتے ہیں جب آپ ان سے جائز ہونے کی دلیل مانگو گے تو آپ محسوس کرو گے یہ لفظوں کو بہت چبا چبا کے بولتے ہیں یعنی دبے کچھلے الفاظوں میں نہ یہ خود مطمئن ہوتے ہیں نہ سامنے والے کو کوئی مطمئن دلیل دیتے ہیں تو اس میں وجہ یہ ہی ہے کہ یہ خود اس میں اپنی صورت نہیں جائز ہے اگرچہ یوٹیوب کی مطلقاً کوئی انکم جائز نہیں ہے اس کے بارے میں تفصیلن میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ پینتالیس منٹ کا بیان دیا ہے کہ غالباً اب تک علماء حلیہ سنت کی جانب سے ایسی یعنی ٹیکنیکلی طور سے بھی ایسا نہیں آیا ہوگا مگر بعض لوگوں نے اس کو سننے سے پریز گیا گریز کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اس کا حکم کیا ہے جان لیں گے تو دل میں کئی نہیں کئی بات گھر کرے گی اسی لئے یہ اس میں جائز ہونے کی صورتیں نکالتے ہیں یعنی اس کو ایسا کہلیں کہ حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ابھی جو یہ جو چیز آپ سرچ کرو گے دیکھو گے اس قسم کی ویڈیو آپ کو جو ہے ہوم پیج بھی دکھائی دیں گی یہ بات جب یہ ہے جب آپ نیکس ٹائم یوٹیوب اوپن کرو گے یعنی یہ وہ ایلگوریدم ہے یوٹیوب کا وہ نظام ہے کہ مثلا میں اوہے زیادہ کادری سرچ کر کے ناتے سنتا ہوں اور دو تین بار میں نے اسی طرح سنی اب میں جب موبائل بند کر کے نیکس ٹائم فون اوپن کروں گا تو مجھے فرنٹ پہ ناتو ہی کی ویڈیو نظر آئیں گی یہ وہ ایلگوریدم ہے اس کا ایڈوٹیو سے کوئی تعلق نہیں ہے سامنے والا سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ یوٹیوب کی ویڈیو کی اوپر جو ایڈوٹیو آتے ہیں جس میں میوزیک اور بے پردگی ہوتی ہے اس ایڈوٹیو کی بات ہے تو اس کا اس سرچنگ سے کوئی بھی لینے دینے نہیں ہے تو یہ ایک یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور سوال کچھ اور جواب کچھ ہو والی بات ہے کہ جب معلوم ہی نہیں ہے تو اپنی اکل اور منطق سے سامنے والے کو کسی بھی طرح مغلوب کرنے کی کوشش ہے اور دوسرا یہ کہ اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے کہ جو چیز آپ دیکھو گے وہی ایڈوٹیسمنٹ میں آئے گا اگرچہ یہ بلکل جھونٹ ہے اور ایک جال ہے فریب ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی میں کسی نیبی ایڈوٹیسمنٹ آیا کبھی نہیں آئے تو ایڈوٹیسمنٹ کا آنا ایک الگ چیز ہے اور جو چیز آپ سرچ کر رہے ہو وہ یوٹیوب کے فرنٹ پہ ویڈیو ضرور آتی ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ ایک الگوریتم الگ ہے اور سوال جو ہوا ہے وہ ایڈوٹیس کے بارے میں ہوا ہے نہ کہ اس الگوریتم کے بارے میں کہ جو یوٹیوب میں ہم سرچ کر رہے ہیں وہ چیز آ رہی ہے دوسرا یہ کہ بہت سے ایڈوٹیسمنٹ ایسے ہیں جو آپ نے کبھی زندگی میں سرچ نہیں کیوں گے جس کے لئے انہوں نے دلیل دی کہ وہ ایسا ویسا بے کار کی بلکل باتیں ایسا کچھ نہیں ہے ہر ایڈوٹیسمنٹ جو ہے وہ ایڈوٹیسمنٹ کوئی ایڈوٹیسمنٹ اس میں ایسا چل ہی نہیں رہا کہ جو کمپنی نہ ہو کوئی لوکل فون بھی ہوتا ہے اگرچہ وہ کہنے میں لوکل ہوتا ہے لیکن اس کی بھی کمپنی ہوتی ہے اگرچہ وہ لوکل ہو تو اس لئے یہ جو ایڈوٹیسمنٹ چل رہے ہیں یہ ویڈیو کے اوپر اس کا سرچنگ سے کوئی تعلق نہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک جھونٹی دلیل ہے اکل کی دلیل ہے شریعت کی بھی نہیں ہے کہ جو چیز سرچ کر رہے ہوں ابھی آپ نے دیکھو کہ یوٹیوب جو ہوتا ہے وہ موسم کے حساب سے ایڈوٹیسمنٹ جو انہیں لگاتا ہے ابھی گانا ایپ کا ایڈوٹیسمنٹ بہت زیادہ پچھلے دنوں میں چل رہا تھا کوئی بھی ویڈیو دیکھو گانا ایپ آ رہا ہے تو کیا ہم نے سب نے گانا ایپ سرچ کر رہا ہے یوٹیوب پہ جو سب کو گانا ایپ کا ایڈوٹیسمنٹ دکھایا جا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے ہم یوٹیوب پہ سرچ کر رہا ہوں بے زرہ سا قادری لیکن ویڈیو کو پر جو ایڈوٹیسمنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے پینٹی برا کا تو کس نے سرچ کر رہی ہیں یہ ایسی چیزیں جو یوٹیوب کے اوپر آ رہی ہیں تو وہ الگوریدم الگ چیز بیان کی گئی یعنی سوال بلکل ڈیفرینٹ اور جواب اس کے سوال کا جواب ہی نہیں تھا دوسرا یہ کہ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی موسم کے حساب سے جو دیوالی چل رہی تو تو دیوالی کے فیسٹیول کا ایڈوٹیسمنٹ آ رہا ہے حالانکہ اس سے ریلیٹڈ کسی نے سرچ بھی نہیں کیا ہوتا پھر بھی وہ ایڈ آتا ہے تو یوٹیوب کے اوپر آپ جو سرچ کرو گے وہ ہی ایڈ آئیں گے لہٰذا آپ ناجائز سرچ مت کرو تو آپ کو ناجائز ایڈ نہیں آئیں گے تو یہ بلکل جھوٹ ہے ایک دم دھوکے سے کام لینے والی بات ہے فیلماوک ایڈوٹیسمنٹ بے پردگی کے ایڈوٹیسمنٹ اس پہ میں بات نہیں کر رہا کہ ایڈوٹیسمنٹ کتنے قسم گے کیونکہ اس کی تفصیل میں ویڈیو بنا دی بتانا صرف اتنا مقصود ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کو پبلک کو دھوکہ دینے کیلئے جائز بتانے کی جو کوشش کی جارہی ہے وہ بھی اس میں بھی یعنی دھوکہ دینے کی کوشش کی جارہی ہے بلکل بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے حرام ذریعے سے جو ہے نا وہ رقم کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہوگی اور پھر جب کسی مسئلے کی کسی کے کسی کو مکمل طور سے جانکاری نہیں ہے تو اس کا بتانا بھی شریعت میں حرام ہے یعنی ایسی ایسی سیچویشن کے بارے میں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے اس کے موں میں آگ کی لگام ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے اور ایسے بھی روایتیں ہیں کہ اس پہ تمام رشتے جو ہے وہ لانت کرتے ہیں کہ جو شخص جھونٹا مسئلہ بتائے تو جب آپ کو مسائل کا علم ہے ہی نہیں خاص طور سے ایسے مسئلے کا کہ جس میں آپ کی خود تحقیق بھی نہیں ہے تو وہ مسئلہ بتانا بلکل حرام ہے آپ کے تو آپ کے پاس علماء کی ٹیم ہے تو وہ علماء کی ٹیم کو پردے کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان فرنٹ ہونا چاہیے علماء کی ٹیم بیان کرے گی کہ یوٹیوب متلقاً جائز ہے سکن کم یا نہیں نہ کہ کوئی یوٹیوبر یا بلوگر جو ہے اس کو بیان کرنے لگے کہ جائز ہے یا نا جائز کیونکہ اس طریقے سے اپنی اکل سے مسئلہ بتانا یہ حرام ہے اور جس نے ایسا کرا یعنی اگر اعلانیاں کرا تو اس کے لئے توبہ بھی اعلانیاں فرض ہوتی ہے مگر آج کہا ہے کہ لوگوں کو ترگیب دلائی جاتی ہے کہ آپ یوٹیوب بنائیں محنت کریں ایسا کریں ویسا کریں اور ویڈیو میں یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ ابھی جو ہے نا حرام حلال کی یوٹیوب حرام ہے یا حلال ابھی آپ اسی میں پڑے اور دنیا چاند پہ پہنچ گئی تو یہ بات بھی جو ہے نا مسلمانوں کو گمرا کرنے والی ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچے یا منگل گرہ پہ پہنچے حرام اور حلال میں امتیاز کرنا یہ مسلمانوں ہی کا فرض ہے نہ کہ کافروں کا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے بہت پیاری بات مشکات شریف کی شہرہ کے اندر بیان فرمائی ہے کہ کافر اور مومن میں یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ مومن حرام اور حلال کی فکر نہیں کرتا نہ لباس میں نہ کھانے میں نہ کمانے میں اور کافر فرق نہیں کرتا اور مسلمان فرق کرتا ہے کھانے میں بھی پہننے اڑنے میں بھی اور کمانے میں بھی کہ وہ پہلے حرام اور حلال دیکھتا ہے تو اگر دنیا ایڈوانس ہو گئی ٹیکنوجی زمانہ آ گیا تو کیا شریعت کو بھول جائیں شریعت کو بدل دیں حرام علال کی فکر نہ کریں یہ جملے آپ کے ویڈیو کے اندر کے حرام علال کی لوگ فکر کرتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی یہ بالکل بھی یعنی زیبہ نہیں دیتے بلکہ یہ علماء کے خلاف عوام کو بدزن کرنے والی بات ہے اور انتشار پیدا کرنے والی بات ہے فساد پیدا کرنے والی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے علماء اکرام کسی بھی چیز کو حرام کہہ رہے ہیں تو ان کو حرام کہنے کی ان کے بات دلیل ہے ان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو حرام کب کہا جائے گا یعنی کہ اس کے پیچھے کی جو شریعت احکام شریعت کے جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ ان سے واقف ہوتے ہیں کہ نص کس چیز کو کہتے ہیں کسی چیز کو جب آپ حرام کہیں گے تو متواترہ کیا چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے کس آیت کریمہ کے تحت حرام ہو گئی علماء جانتے ہیں اس کے بعد ہی کسی چیز کو وہ حرام کہہ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مفتیان اکرام کا میں نے کال اس بارے میں سنائے یوٹیوب کی انکم کا کہ وہ جائز نہیں ہے حرام ہے تو اگر عوام آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی فلا شخص بولتا ہے کہ حرام ہے تو آپ کو یہ کہنا کہ ہرام حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں ہر کسی چیز کو حرام کہتے ہیں بلکل غلط ہے ہر کسی چیز کو حرام نہیں کہا جاتا بلکہ جو واقعی میں حرام ہے علماء نے اسی کو حرام کہا ہوگا اور علماء کی بات سن کر ہی وہ بندہ آپ تک آگے فور وڈ بات کر رہا ہوگا کہ بھئی اس کو حرام کہا ہے تو یہ کہنا ایک طریقے سے انڈائریکٹلی علماء اہلہ سنت پر تن سے کہ وہ ہر چیز کو حرام کہتے ہیں جبکہ کوئی بھی عالم کسی بھی چیز کو بے وجہ حرام نہیں کہتا اب یہ آپ اپنے ہی مفہوم کو دیکھیں گے نا تو مفہوم میں مخالف آپ کا یہ نکلے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اکل سے ہی حرام چیزوں کو حلال حلال کہتے ہیں حالانکہ ان کو حلال کسی چیز کو کہتے ہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے اور یہ بات بھی درست ہے آپ کو خود نہیں معلوم کہ کسی بھی چیز کو حرام کب کہیں گے حرام لی غیر ہی کب کہیں گے اور کب اس کے اوپر جو ہے نا کون سی دلیل سے وہ چیز حرام ثابت ہوگی لیکن آپ نے بھی اس کو بیوکار میں جو ہے نا حلال کہہ دیا اور آپ کے پاس علماء تھے تو آپ کی ذمہ دارتی کے علماء کو پیش کریں اور اس طریقے سے انتشار پیدا نہ کریں انتشار کیس طرح ہوتا ہے کہ جیسے عوام کہیں دوسرے مفتیان اکرام چاہ پوچھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حلال ہے اور حرام ہے آپ بلوگر یا اس طریقے کے یوٹیوبر آ کے بولتے ہیں جی حلال ہے جائز ہے کوئی حرض نہیں ہے ایسا اپنی منطق کی دلیل دیتے ہیں تو قوم کیا کرتی ہے ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے آدمی کا کہ جہاں پہ اس کی خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے اس کی طرف پیر بھی کرتا ہے وہ جا کے تو وہ علماء کے کون کو فیل کو بھول جاتا ہے کہ چلو چھوڑو یار فلا بندہ بول رہا ہے جائز ہے جائز ہوگا تو فوق خود لگ جائے گا تو یہ خود بھی گناہ کے کام میں لگنا اور لوگوں کو لگانا اور علماء کے اخلاف بدزن کرنا ہے جس بارے میں علماء نے جب کہہ دیا کہ حرام ہے جائز نہیں ہے تو اس میں پھر اپنی اکل کی دخل نہیں ہونی چاہیے اب جیسے یہ ویڈیو کی بات ہے شاید بھائی کی کہ اس میں سب سے پہلے اعتراض آپ کو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کرنے والے اور بھی کام ہیں لوگ کیوں آپ سے اس چیز کا سوال کر رہے ہیں کیوں آپ سے پوچھ رہے ہیں یوٹیوب انکم جائز ہے نہ چاہیے دوسرے کام بھی ہیں انڈیا میں اتنا کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں ویڈیو بناو آپ کی ایسی رائج بھی ہے تو میں آپ کو بہت شکشبہ دور کر دوں کہ کوئی بھی بے وجہ آپ سے اس طریقے کا سوال نہیں کرتا اس کے بھی سے ایک وجہ ہوتی ہے ایک لوجک ہوتا ہے کیونکہ آپ نے جو چینل چلایا ہے وہ ایک دین کے نام پہ اہل سنت کے نام پہ چلایا ہے تو جب آدمی ٹھیکے دار بنتا ہے کہ یہاں میں ٹھیکے دار ہوں اہل سنت کا ٹھیکے دار ہی لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب عوام اس سے اسی کے مطالق سوال کر رہی ہوتی ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ راؤنڈ ٹوہل چینل پہ جا کے کسی نے پوچھا کہ یوٹیوب انکم جائز ہے نہیں جائز نہیں پوچھا وجہ کیا ہے کہ وہ ایک دنیاوی چینل ہے لوگوں کو مطلب ہی نہیں ہے وہ کچھ بھی کرے لیکن کیونکہ آپ دین کے نام پہ چلا رہے ہو کہ جی اہل سنت کا چینل ہے ولیوں کی زیارت کرا رہے ہیں تو لوگ اس پہ یہ بھی نہ پوچھے کہ جو آپ جو انکم کما رہے ہو حرام وہ آپ کیوں کما رہے ہو اور اگر پوچھتے ہیں تو آپ اس پہ اس طریقے کی منتق کی دلیل دیتے ہو اپنی اکل کی یہ جائز ہے تو اس لئے لوگوں کا پوچھنا بلکل درست ہے کرنے والے کام ہی لوگ کر رہے ہیں جب آپ اس کو یعنی اس طریقے سے دین کا نام کے اوپر چلا ہوگے تو لوگ حرام حلال تو بلکل پوچھیں گے تو دوسرا یہ ہے کہ شاید بجے سے ویڈیو میں کہ اس طرف مت آؤ یا آپ کی فیلڈ نہیں ہے یہی چیز آپ کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے یعنی دونوں حضرات کے اوپر کہ مسائل بتانے کی فیلڈ اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ بھی اس طرف مت آؤ آپ سیدھی زیارت کراؤ کوئی آپ سے پوچھیں کہ یوٹو کی انکم حرام حلال تو آپ اس کو یہ کہہ دو کہ کسی عالم سے جا کے معلوم کرو ہم عالم نہیں ہم نہیں بتا سکتے ہم تعلیب علم بھی نہیں ہیں ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ جائز ہے نہ جائز اس کی تحقیق علماء آؤں گے وہاں بتائیں آپ اس کو جائز بھی کہتے ہو اور لوگوں سے کہتے ہو کہ جی اس طرف آنے کی کوشش مت کرو لوگوں سے مطلب انسپریشن لینی چاہیے کس چیز کی انسپریشن شریعت کو تبدیل کرنے کی حرام چیز کو حلال بتانے کی انسپریشن کس چیز کی انسپریشن لینی چاہیے وہ بھی ایک مرتبہ آپ بتا دیں دوسرے ہے کہ جیسے اس بندے نے سوال پوچھا جو بھی تھا خدا نہ خاصتہ یہ کون تھا خیر میرے علم میں نہیں ہے اس کا نام کہ یہ کون تھا لیکن جس طرح آپ نے اس کو جھڑک دیا یا ڈاڑ دیا تو خود علماء کی ٹیم سے ایک مرتبہ آپ اس کے بارے میں اپنی رہنمائی کر لیں کہ کسی کو بھی جو کہ میرے ماں تحد نہیں تھا میں نے اس کو جھڑک دیا دل آزاری کی تو مجھ پہ کیا حکم ہے کہ آپ پہ توبہ کا حکم آئے گا یہ نہیں آئے گا اور یہ چلے خیر آپ سے تو اتنا کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ کی طرف سے یعنی شاید بھائی کی طرف سے میں اس سبسکرائبر کو کہ اگر وہ میری بات سن رہا ہوں یہ اس طریقے سے بول رہا ہوں تو میں ہاتھ جوڑ کر جو ہے شاید بھائی کی طرف سے ایسے اس سبسکرائبر جو سننی مسلمان تھا معافی مانگتا ہوں کہ ان کی وہ بات قیامت کے دن وہ کسی بھی حساب کتاب میں نہ لائے ورنہ پکڑ کرنے والی بات یہ ہی ہے کیونکہ یوٹیوبر جو ہیں وہ دینی چینل چلا رہے ہیں خوف خدا کا نام لیتے تو ان کو خود بھی اپنے آخرت کی فکر ہونی چاہیے چاہیے کہ یہ مسئلہ بالکل بھی حلکہ نہیں ہے ایک ہوتا ہے کہ چلو شوہر نے بیوی کو ڈاٹ دیا تو وہ کہے گا کہ جی قرآن نے اس کو میرے ماتحد کیا اس کو انڈر کیا تھا اس لئے میں نے چلو اس کو ڈاٹ ہے اس کی حصلا کے لئے آپ کی صورت وہ بھی نہیں بن رہی ایک ہوتا والد کا اولاد کو ڈاٹنا آپ کی صورت وہ بھی نہیں بن رہی اور ایک ہوتا استاد کا اپنے شاگرد کو ڈاٹنا کہ ابھی چلو میں نے تجھے دین سکھایا علمی سکھایا ہے میرا تجھ پہ حق ہے روحانی باپ ہونے کی نہ تے کہ میں تجھے ڈاٹ سکتا ہوں مگر آپ کی صورت وہ بھی نہیں ہے تو نہ تو آپ اس کے استاد تھے نہ والد تھے نہ اس کے شوہر تھے اس کے باوجود آپ نے ڈاٹ دیا خدا نہ خاص تک کل قیامت میں اگر وہ کسی اہل بیت کے گھرانے سے نکلا آپ میری بات کو نیگیٹیو نہ لے کر نہ تو تھنڈے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرنا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ کسی سید گھرانے سے نکلا اور بروز قیامت اس نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ فلا نے میرے کوئی ایسے لائیو لوگوں کے سامنے زلیل کر کے جھڑک دیا تھا آپ اس کے آگے کیا جواب دوگے چلیں نہ نکلا وہ سید خود میں اگر وہ عالم نکلا یا طالب علم نکلا اور کل کو عالم بن گیا یا کسی عالم کی اولاد نکلا اگر وہ ہو سکتا مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ولی بن کے اٹھا تو ہمیں کسی کے بارے میں یہ بدغوانی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بندہ کون ہے کسی کو بھی ڈاڑ دو یوٹیوب کیا ہوتا یوزر جو ہے ہماری ایک فیملی کی طرح ہوتے یہ آپ سے محبت کرتے ہیں سارے سبسکرائبر اپنے اپنے یوٹیوبر سے محبت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی ہر چیز کو وہ نوٹ کرتے ہیں پولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ان کے آگے کیمرے کے سامنے نیگٹیوٹی جاتی ہے کہیں پہ اس طریقے کا تو وہ بدزن ہوتے ہیں اب یہ ایک دل برائی اس بندے نظر اپنے دل میں لے گئے بیٹھا اور قیامت میں اگر یہ آپ سے اس کا مطالبہ کرے گا آپ کو اس کا جواب دینا بھاری پڑ جائے گا کہ آپ نے کس حیثیت سے اس کو لائیو ڈاٹا تھا تو آپ اس میں تھوڑا فکر کریں شاید بھائی یہ میں اس لائی بات کر رہا ہوں اگرچہ ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے اور لمبی ویڈیو لوگ نہیں دیکھتے لیکن مجھے اس سے کوئی ہتم ہوگی لیکن پھر کیا ہوگا آپ کو مسائل زمج میں نہیں آئے گا اور یہ جو چیز جیسے آپ نے چھلک دیا معلوم آپ کو کتنی حدیثوں کی اس میں مخالفت ہو گئی اگر تفسیر میں بیان نہ بھی کروں چھوڑی چھوڑی دو تین حدیثیں آپ کو برکت کے لئے سناو کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی باتوں سے بچے جو کانوں کو بری لگیں لیکن آپ نے ویسی ہی بات اس ویڈیو کے اندر کری تو اس حدیث کی کہیں نہ کہیں مخالفت ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کامل مومن نہیں کہ جس کے شر سے مسلمان دوسرا بھائی اس کا محفوظ نہ ہو تو کامل مومن نہ ہونے کے علامت میں زبان بھی داخل ہے ہاتھ بھی اور آنکھ کا اشارہ بھی کہ کسی کو اس طرح دیکھا بے حکم شرع کہ اس کے اوپر ہمارا کوئی حق بھی نہیں تو اور ہم نے اس کو جھڑک دیا تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں اور خود کو ذلت پہ جو پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں بہت ساری حدیث ہو کہ اس طرح دلازاری کرنے میں مخالفت پائی جاتی ہے شریعت کے اعتبار سے امید ہے کہ میری بات آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی اور تھنڈے دماغ سے آپ کو خود ہی چیز فیل ہوئی ہوگی کہ آپ نے اگر اس طرح کیسی کو لائیو ڈاٹا ہے تو وہ بلکل درست نہیں کر رہا میں نے آپ کی طرف سے اس سے معافی مانگ لی ہو سکتا اگر وہ اس کے دل میں میری ذرا سی بھی محبت ہوگی تو وہ انشاءاللہ قیامت میں آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا لیکن آپ سے بھی میری یہ عرض ہے کہ اگر میری بات بھی آپ کو بری لگی ہو تو میں آپ کے آگے پورے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ آئندہ اس طریقے سے سنی سبسکرائبر اور وہ کو لائیو کیم رہ گیا آگے جھڑکا نہ کریں کیونکہ دل آزاری مسلمان کی حرام ہے آپ کو ہم کو سب کو جو ہے کل مر جانا ہے آج ہوں گے کل نہیں ہوں گے تو ایسا کام کر کے کہ لوگ بدزن ہوں پیچھے بدغمانیا کریں گالیہ بگن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم کیمرے پر یہی دعویٰ کر رہے ہیں خوف خدا کا دین کا کام کرنے کا تو پہلے ہم کو خود اس پر حمل کرنا چاہیے کہ ہم کے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے جبکہ وہ ہمارے ماں تحت نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر چھوٹا بھائی ہے اولاد ہے بیٹا ہے تو ایک الگ مسئلہ اس میں بنے گا کہ چلیں جی آپ کا حق آپ نے ڈڑ دے لیکن ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں باقی یہ کہ جو میرا سوال ہے کہ یوٹیوب کی انکم کیسی جائز ہے آپ کی ٹیم اس کو بتائے گی علماء کی ٹیم یہ یہ جو بھی اس میں جواب دینا چاہے گے یوٹیوب کی انکم جو جائز ہے اس کی جائز کی صورتیں یہ ہیں موٹی اور بھی باتیں جو ضرور ہی نہیں ہیں باقی یہ کہ آپ ولوگ بنایں کچھ بھی بنایں ہمیں اس سے کسی سے کوئی مطلب نہیں لیکن جب شریعت کا مسئلہ غلط ہوگا یہ لوگوں میں غلط بیان کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے پھر جو ہے ایکسپلینیشن اس میں دینی پڑے گی باقی یوٹیوبر اسے جو سبسکرائبر ہیں ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی غلط پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں یعنی بلڈنگ کا نقشہ لے گی نائی کے پاس پہنچتے ہیں کہ جی نقشہ صحیح ہے یا غلط ہے بھلا یوٹیوبرز یا ولوگر آپ کے مسائل کا جواب نہیں دے گا آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا مسئلہ ہے نا تو آپ غلط ایٹریس پہ نہ جا کر اپنی قریبی مسجد کے عالم صاحب پہ امام صاحب پہ وہاں جا کے پتہ کریں کہ یہ مسئلہ جائز ہے نہ جائز کیونکہ یوٹیوبر کیا ہوگا اپنی نفس کی خواہشوں کو بیان کرے گا پھر آپ اس کو فولو کرلو گے پہلی چیز یہ دوسرا ہے کہ فل ٹائم یوٹیوبر بننے کی کوئی حاجت ضروری نہیں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں بلکل کریے چینل بنانا چاہتے ہیں بنائیے علما کی ویڈیو کو آپ لوگ شیئر بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہر چیز گھنٹے دو گھنٹے کے لیے ہوتی ہے تمام یوٹیوبر مجھ سمیت مجھ پر تمام یوٹیوبروں پہ علم دین جتنا سیکھنا فرض ہے وہ سب پر فرض ہے اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا فل ٹائم یوٹیوبر اگر اس گھمان میں کہ اپنی شہرت اور پبلک سٹی کے لیے کہ جو مجھ پہ سیکھنا فرض تھا اسے بھی چھوڑا اور کیمرے کا ہسنا اٹھنا بیٹھنا کھیلنا کودنا جینا مرنا ایکسیڈن حادثہ اور مطلب ہر چیز کے لیے پبلک کے سامنے سب چیزیں پیش کر دینا اتنی فرصت اگر ہے تو قیامت میں اس کا حساب وقت کا دینا پڑے گا اور یہ کہ جتنے علم دین سیکھنا ضروری ہے وہ سب پہ ضروری ہے دوسرا یہ کہ تمام یوٹیوبر اپنی قضہ عمری نمازوں پر بھی توجہ دیں کہ جو نماز پسلی زندگی میں قضہ ہے ان کا حساب بھی لگا ہے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش بھی کرے نہ کہ یوٹیوب کے آنے سے آپ اتنے بڑے دین کا کام کرنے والے بن جائیں کہ اپنے فرض ذمہ داری حلال کمانا نماز قضہ کو مکمل کرنا سب تو گئی چولے میں اور بس یوٹیوبر اور ویڈیو تو اس طرح کسی کے کہنے پر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں بروزہ قیامت آپ کو سب کو ہم سب کو مرنا ہے حساب یوٹیوب ویڈیو کا نہیں ہوگا اور ولی اللہ کی زیارت والی آدھے آدھے گھنٹے کی ویڈیو سے کوئی دین کا کام بھی نہیں ہوتا کسی کو علم بھی نہیں آتا پہلی چیز تو یہ ہی ہے تو علم سیکھنے سے آتا اس کو سیکھیں قضہ امری مکمل کریں کسی کے کہنے میں یوٹیوب کھول کر اس میں ناجائز طریقے سے کمانے نہ لگ جائیں بلکہ علماء سے معلوم کریں یوٹیوب کی کمائی جو آتی ہے اس میں اکثر کمائی جو ہے نا یوٹیوب کی حرام ہے اور حلال کونسی ہے اس کی میرا تفسیر اپنی ویڈیو میں بیان کر دی آپ ایک مردہ بچہ ہیں تو اس کے تینوں پارٹ یوٹیوب برننگ پہ مکمل دیکھ سکتے ہیں باقی یہ کہ رہا ہے کون یہاں کتنے تاجور لوٹے لہد میں چل دیئے کتنے نواب دنیا سے دلوں کو چیر نہ ڈالے کلام سید کا اٹھا دیا ہے جو میں نے نقاب دنیا سے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا